آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بار بار کے واضح اعلانات کے باوجود کہ وہ اپنے عہدے میں توسیل نہیں چاہتے اور انتیس نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے حکومت مخالف اسٹیبلشمنٹ ادارہ اب بھی یہ افواہیں اڑانے میں مصروف ہے کہ جنرل باجوہ کہیں نہیں جا رہے اور نہ ہی نئے آرمی چیف کا تقرر ہونے والا ہے ان کا اسرار ہے کہ موجودہ حکومت آرمی چیف کو چھے ماہ سے ایک سال تک کی توسیل دینے والی ہے تاہم یہ توجیہ اس لیے مذاہر کا خیز ہے کہ جنرل باجوہ کو اگلے عام انتخابات کے بعد نئی حکومت کے قیام تک عہدے پر برقرار رکھنے کی تجویز عمران خان نے دی تھی جس سے حکومتی اور فوجی حلقوں دونوں کی جانب سے رت کر دیا گیا تھا یاد رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ عمران نے ایک خفیہ ملاقات میں ان کی موجودگی میں موجودہ آرمی چیف قمر باجوہ کو تاہیات ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کی پیشکش کی تھی جو نشوت کے مترادف تھی لہٰذا اسے مسترد کر دیا گیا کومن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ حکومت ایسی کوئی تجویز کیوں مانے گی جو عمران کی جانب سے آئی گی اور جس میں حکومت کو اپنا نقصان ہوتا نظر آئے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سینئورٹی کی بنیاد پر نئے آرمی چیف کے تقرور کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جنرل باجوہ بھی اتفاق کر چکے ہیں لہٰذا ان کے ناجانے کی باتیں بے سروپہ ہیں اس معاملے پر سینئر صحافی انصار اباسی نے ایک تازہ خبر میں کہا کہ اگرچہ آرمی چیف نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ نومبر میں لیٹائر ہو رہے ہیں اور انہیں عوضے میں کوئی توصیح بھی نہیں چاہیے لیکن اس کے باوجود کچھ اناثر ایسے بھی ہیں جو لندن اور اسلام آباد میں بیٹھی نون لیک کی قیادت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کی فائش کے مطابق آرمی چیف کو ابھی کچھ عرصہ اور کام کرنے دیا جائے عجیب بات یہ ہے کہ یہ اناثر حکومت سے تو کو کر رہے ہیں کہ جنرل باجوا کو عوضے پر کام کرتے رہنے کے لیے قائل کیا جائے اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے واضح انداز سے کہا تھا کہ وہ مزید توصیح نہیں لیں گے اور نومبر کے آخر تک ریٹائر ہو جائیں گے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے چند ہفتے قبل کور کمانڈرز کے اجلاس کے دوران فوجی کمانڈرز کو بھی اپنے ریٹائرمنٹ پلین کے حوالے سے اعتماد میں لیا تھا بعد میں آرمی چیف نے وزیر آزم سے بات کی تھی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگا کیا تھا دوسری جانب عمران نے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف نئے انتخابات اور ان کے نتیجے میں آنے والی نئی حکومت کی تشکیل تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں عمران خان کی رائے ہے کہ مستقبل کی نئی حکومت نئے آرمی چیف کا تقرور کرے وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور وزیر آزم کو فوج میں آلہ ترین عہدوں پر تقروری کا اختیار نہیں تاہم وہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دے پائے کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر آرمی چیف کی تقروری وزیر آزم کا ثواب دیدے اختیار ہے آٹھ نومبر کو لاہور میں اپنی ریاہشگاہ پر صحافیوں سے بات چیت کے دوران بھی عمران سے سوال کیا گیا کہ کیا جنرل باجوا کو توسی ملے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ ملین ڈالر کا سوال ہے اگرچہ جو انہاصر وزیر آزم اور نون لیگ کی سینئر قیادت پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ وزیر آزم اور نون لیگ کی قیادت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں لیکن جو مشورہ وہ دے رہے ہیں وہ عمران کے مطالبات کے مطابق ہے ذرائع کے مطابق وزیر آزم اور ان کی پارٹی قیادت کو دیا جانے والا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو عوضے پر کام کرتے رہنے کے لیے قاہل کیا جائے حکومت اور قومی اسمبلی کو تحریل کیا جائے اور عبوری حکومت کے لیے راہ وار کی جائے جو چھے ماہ تک سیاست اور معیشت کے استحقام کے لیے کام کرتی رہے بعد میں الیکشن ہوں گے اور نون لیگ کے پاس الیکشن میں کھیلنے کے لیے منصفانہ انداز سے میدان موجود ہوگا تاہم نون لیگ نے ان آپشنز کو مسترد کر دیا ہے عمران خان موجودہ حکومت کو ہٹانے اور نئی انتخابات چاہتے ہیں وزیر آزم اور حکمران اتحاد کے رہنماؤں کا اسرار ہے کہ حکومت مدت مکمل کرے اور آئندہ انتخابات اکتوبر نومبر دوہزار تیس میں کرائے جائیں لیکن عمران خان نہیں چاہتے کہ موجودہ آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ عوضے پر نئی حکومت آنے تک کام کرتے رہیں موجودہ آرمی چیف کے ساتھ اپنی بات چیت کے بعد وزیر آزم آرمی چیف کے تقرور کے حوالے سے روامہ کے دوران تیشدہ طریق کار پر عمل کے لیے تیار ہیں عمران خان یہ بھی نہیں چاہتے کہ موجودہ حکوم نیا آرمی چیف مقرر کرے وزیر آزم اور حکمران اتحاد کی جماعتوں کی رائے ہے کہ اس عوضے پر تقرور وزیر آزم کا استحقاق ہے اور یہ تقرور یا آئین اور قانون کے مطابق کی جائیں گی عمران اور ان کی پارٹی کی اندرونی بات چیت کے مطابق یہ لوگ آئندہ سال کے وز تک انتخابات کے لیے تیار ہیں جبکہ نواز شریف آصف زرداری اور حکمران اتحاد کے دیگر رہنما میٹرم الیکشن کے لیے تیار نہیں شہباز شریف کی موجودہ حکومت کے تسلسل کی بجائے عمران خان عبوری نظام کو قبول کرلیں گے لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ عمران خان کتنے عرصے کے لیے عبوری نظام کو قبول کریں گے آئین کے تحت عبوری نظام نوے دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا تاہم حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہو سکتی اور انہیں دیوانے کے خواب کہا جائے تو بہتر ہوگا ان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اور فوج کے ادارے کے اتفاق رائے سے نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا